حضرات میں آپ کو سفرِ حجرت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں حجرت کے معنی ہے اپنا گھر و وطن چول کر دوسرے ملک چلا جانا اللہ کے رسول کے صحابہ اسلامی نظام شریعت کو قائم کرنے اور اس کو پورے عالم میں نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ حجرت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے پورے عالم کا تقریباً سفر کیا اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو غالب کیا حضرات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف حجرت کا ارادہ کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گیر لیا اور ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے نعوذ باللہ ایک ہی بار تمام مل کر حملہ کریں گے اللہ نے کافروں کی اس سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لیے نکلے بلا کسی خوف کے تو اللہ نے ان کافروں کی بنائی چھین لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں توڑی سی مٹی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکلے اور یاسین شریف کی آیات فا غشینہ ہم فہم لائے بسرون تک تلاوت کرتے ہوئے نکلے معزد ناظرین یہاں پر آپ کو ایک غار نظر آرہا ہے اس کا نام غار سور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفریجت کے دوران غار سور کے قریب یعنی اس غار قریب پہنچے تو از ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب زرہ روک جائے میں اندر جا کر اس کو اچی طرح صاف کرلو بیازہ وہ اندر چلے گئے اور اس کو اچی طرح صاف کیا اور تمام سورا کو اچی طرح بند کردیا جب پوریچ مینان ہو گیا تو از ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اندر تشریف لائے پھر اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام اس طرح ہوا کہ اس نے ایک مکری کو بیجا جس نے غار کے موں پر ایک جال بندیا جب کافیروں نے اس کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اگر داخل ہو جائے تو مکری کا جالہ ٹوٹ جائے گا اس طرح اللہ نے اپنی نبی کی حفاظت کی حضرات حضرات یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جا رہے تھے ادھر قریش نے اعلان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو ایک سو اونٹیا انعام میں دی جائیں گی سورا کا انعام میں لالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے نکلا لیکن اس کے گوڑے کو ٹوکر لگی اور گر پڑا پھر اس نے حمد کی پھر گرا اس طرح کا واقعہ تین مرتبہ پیش آیا تیسری مرتبہ سمجھا کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد میں ہے اور کبھی پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا اس نے زور سے آواز دی کہ میں سورا کا ہوں مجھے بات کرنے کا موقع دو آپ کو ہرگی نقصہ نہ بہتا ہوں گا پھر اللہ نے سورا کا کو خوش خبری دے دے پھر سورا کا نے اسلام کی دولت نوازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورا کا کو خوش خبری دے دے وہ فرمایا سورا کا اس وقت تمہارے کیا حال ہوگا جب کس را کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہننگے اور پیش ہوں گا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہوئی حضرت سفر حجرت کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک عورت کے پاس سے گزریں جس کو امی معبد الخزائیہ کہا جاتا ہے اس کے پاس ایک بکری تھی چارہ اور پانی کی کمی کی وجہ سے اس کا دودھ خوشک ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر سے ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لے کر دعا کی چنانچہ دودھ تیزی سے جاری ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی معبد اور اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا یہاں تک کہ سب سہراب ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک برطن میں بھرنا شروع کیا یہاں تک کہ پورا برطن لبریز ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ گئے حضرات آپ کو یہاں قبا نظر آ رہا ہے آج بھی یہاں مسجد قبا قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یعنی مسجد قبا میں چار روز قیام کیا اور مسجد قبا کی بنیاد تک ہی جمعے کے روز وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور جمعہ بنی سالم بن ناؤ کے برادری میں پڑھائی یا آپ کی پہلی نماز تھی جو آپ نے مدینے میں پڑھائی جب آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر میں قیام فرمائیں اسی وجہ سے ہر ایک آدمی اونٹ کی نکل پکڑ کر کھیچتا تو آپ فرماتے اس کو چھوڑ دو وہ معمور ہے یہاں تک کہ ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر اٹھنی بیٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مہمان نوازی کا حق عدا کیا مہترم حضرات جیسے مدینے کے مسلمانوں کو تلاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے وہ شہر کے آخری کنارے پر آکر انتظار کرتے لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اس وقت انسار انتظار کر کے چلے جا چکے تھے سب سے پہلے ایک اہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اس نے بہت دور سے آواز لگا کر انسار کو آپ کہانے کی اطلاع دی تقریباً پانچ سانساروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اس وقت پورا مدینہ خوشی میں ڈوب چکا تھا مدینے میں عید کا سما تھا سلام علیکم